وہ بیٹیاں اور وہ لوگ جن کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں یہ عمل جو میں آج بتانے لگا ہوں بہت ہی زیادہ مجلب ہے انشاءاللہ بہت جلد ایک مہینے سے بھی پہلے پہلے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ایک بیٹی آئی ہے میری بانی جانے بیٹھی ہوئی ہے ان کے رشتے کو لے کر مسائل ہیں کہ مناسب رشتہ آ نہیں رہا انتظام ہو نہیں رہا ہے یہ بات تو یقینی ہے کہ جب اللہ کو منظور ہوگا تب ہی رشتہ ہوگا اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی اس بیٹی کے نصیبوں کو اچھا فرما دے اور اس کے لیے مناسب رشتے کا انتظام ہو جو دنیا اور آخرت کے حوالے سے اس کے لیے بہتر ہو جب بھی رشتے کی بات کی جائے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آخرت کو مقدم رکھے یعنی دیندار مذہبی گھرانا ہو اللہ والے ہوں سعود رشوت خوری اس طرح کے چیزوں سے پاک گھرانا ہو صرف مال و دولت امیر کبیر ہونا کافی نہیں ہوتا بلکہ ایسا گھر جو بڑے امیر ہوں لیکن رزق کمانے کے اسواب اچھے نہیں ہیں رشوت ہے سعود ہے ایسے رشتوں سے غریب رشتہ ہی اچھا ہوتا ہے تو بہرحال ان کے رشتے کے مسائل ہیں ان کو میں نے عمل بھی کر کے دیا ہے وہ بیٹیاں اور وہ لوگ جن کے رشتے نہیں ہو رہی ہیں یا پھر یہ ہے کہ رشتے آتے ہیں بنتے بنتے رہ جاتے ہیں یا مناسب رشتے تو آتے ہیں لیکن مناسب آپ کی پسنائلٹی کے مطابق رشتہ نہیں آتا ہے تو ایسے تمام لوگوں کے لیے خصوصی طور پر بچیوں کے لیے یہ عمل جو میں آج بتانے لگا ہوں بہت ہی زیادہ مجلب ہے اور یہ ایک بہت بڑے بزرگ سند المفسرین امام الموہدین حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ تعالیٰ کا عمل ہے اور ہم نے اپنے مدرسے میں پڑھنے والی بیشتر بچیوں کو یہ عمل کروایا ہے بلکہ حال یہ ہے جس بچی کو عمل کرواتے ہیں تو بیس بائیس دن نہیں گزرتے کہ اللہ ایسا رشتہ بیجتا ہے جو دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی اچھا ہوتا ہے اور بچیاں ماشاءاللہ اپنے گھروں میں میری اہلیہ بتا رہی تھی کہ جتنی بھی بچیوں نے یہ عمل کیا ہے اور ان کے رشتے بھی ہوئے ہیں اور ایک مہینے سے پہلے پہلے ہوئے ہیں اور ساری بچیاں اپنے گھروں میں خوش بھی ہیں ماشاءاللہ یہ اتنا زبردست قرآنی وظیفہ ہے یہ آیت ہے سورہ یوسف ہی ہے انما اشکو بثی وحزنی الاللہ وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ حضرت امام صاحب امام الموہدین حضرت مولانا حسین علیہ والی رحمت اللہ لے وہ فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز پڑے عشاء کی نماز میں وطروں سے پہلے جب سنن نوافل پڑھ کر فارغ ہو جائیں تو وطروں سے پہلے اپنے مسلح پر ہی بیٹھے رہیں اور کسی سے بات نہ کریں اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑے اور یہ آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا ہے چھوٹا سا انما اشکو بثی وحزنی الاللہ آپ یہ آیت مبارکہ کا ٹکڑا تین سو تیرہ بار پڑیں اکتالیس دن عمل کریں خواتین اس عمل کو اپنے مخصوص ایام میں چھوڑ دیں درود پاک کی موازبت کریں اور جیسے ہی دوبارہ نماز والے دن آ جائیں تو اس کو دوبارہ شروع کریں انشاءاللہ بہت جلد ایک مہینے سے بھی پہلے پہلے اللہ تبارک بطالہ مناسب رشتے کا انتظام فرما دے گا لیکن ایک بات کا احتمام کرنا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ رشتہ اگرچہ پہلے آ جائے اور بات بھی بن جائے لیکن آپ نے عمل اکتالیس دن مکمل کرنا ہے اجازت کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تین مرتبہ درود پاک پڑھ کر اسالے سواب کریں اور کومنٹس میں سبحان اللہ لکھیں بہت شکریہ رزاکم اللہ